موسیقی میں بابر ایمینویل آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام گواہی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان مبشر انجیل آصف نزیر گل صاحب ان سے ہم جانیں گے ان کی خدمت کے بارے میں اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی پرسنل زنگی میں کون سی ایسی گواہی ہے جن کے وسیلہ سے یہ آج خدمت میں مصروف عمل ہیں بھائی آصف میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ممارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکر اظہار ہوں بابر بھائی آپ نے ہمیں جو ہے وہ ویلکم کیا اپنے سٹوڈیو میں اور نیشنل نیوز کا اور پوری ٹیم کا میں نہایت شکر اظہار ہوں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں آخر خدمت کے کلام کو شیئر کر سکوں اور اپنی گواہی کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں میرے پاس اس طرح سے سٹوڈیو میں نوجوان خادمین آتے ہیں وہ مبشر ہیں وہ پاسٹر سہبان ہیں میرا دل نہایت خوشی سے بھر جاتا ہے کہ خداوند اپنے کھیت میں نوجوانوں کو استعمال کر رہا ہے یہ خداوند کا بڑا فضل ہے اور اس کے نام کو سارا عصت اور جلال ہے کہ وہ اپنے نوجوان خداوند کے کلام میں لکھا ہے جبانی کے یام ہے اپنے خال کے حقیقے کو یاد کریں اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس نے ابھی مجھے ینگ ایج میں ہی جو ہے وہ مجھے چونہ ہے اور میں اس کے کھیت میں کام کر رہا ہوں اور خداوند کا بڑا شکر کرتا ہوں میں کہ اس نے میرے پر اپنا فضل اللہ ہاتھ پڑھایا تو بھائی آسف آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا اچھلی میں نے اپنی خدمت کا جو آغاز کیا ہے دوہزار سترہ سولہ سے کیا ہے میں نے ببتسمہ لیا پھر چرچ کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہونا شروع کیا اس کے علاوہ پھر میرے جو روحانی باپ ہے پاسٹر نائم چاند صاحب ان کی بڑی جو ہے وہ میری زندگی میں ایک بڑا اہم رول ہے انہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح مجھے مسیح میں آگے بڑھنا ہے اور ان کے ساتھ میں نے ایک سنڈی سکول منسٹری جو ہے وہ رن کی چار سال ایز ای فنانس ایز ای سنڈی سکول ٹیچر جس میں ہم نے جو ہے وہ کافی بچوں کو جو ہے وہ سکھایا اور انہیں خدا کے پاس لائے اور آج وہ جو ہے ایک اچھے مسیحی نوجوان بنے ہوئے تو ابھی آپ اپنی خدمت اسیمیلیز آف گارڈ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں میں سٹارٹ سے ہی سیمیلیز آف گارڈ پاکستان سیمیلیز آف گارڈ کا میمبر شیپ ہوں میرے والد صاحب کو پینتی سال ہو گیا ہے سیمیلیز آف گارڈ کے ساتھ اور میں بھی میری پوری فیملی سیمیلیز آف گارڈ کے میمبر شیپ ہے ہماری ان کے ساتھ اور کہے بگاہے خدا من جہاں کہیں مجھے مبشنانہ طور پر استعمال کرتا ہے میں وہاں پہ خدا من کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں ایکسیڈنٹ تو آپ نے اس کے لئے بقاعدہ کوئی سینڈری جوائن کی خدا من کے کلام کو سیکھنے کے لئے ایسی لیے لائف میں جو استاد ہوتے ہیں وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں ایسی ہیں اور تنبیہ بھی کرتے ہیں اور سینڈری وغیرہ تو جوائن نہیں کی کیونکہ کچھ فیملیز کی تھی اور کچھ جو تھا وہ فیملی سچویشنز ایسی تھی کہ سینڈری جوائن نہیں کر سکا پر خدا من نے سکھایا اپنے کلام کو پاسٹرز کے وسیلے سے اپنے روحانی استاد کے وسیلے سے اور یہ تیرا اگرس کو میں نے پھر جو ہے وہ ایک سیٹیف کریٹ جو ہے مباشرانہ طور پر بلیسنگ کا لیا ہے ٹھیک ہے وہ کسی ادارے سے یا مطلب کے آپ کے اچھلی وہ ریونڈ ہے پاسٹر یوسف صاحب می امیر میں ان کا جو ہے وہ چرچ ہے انہوں نے ان کا تیرا اگرس کو ہم نے پروگرم کروایا یہاں ناباد اپ لوگ میں تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بلیس کیا اور میں نے ان سے جو ہے سیٹیف کریٹ حاصل خداون نے ممکن کیا کہ میں ان کے وسیلے سے بلیسنگ دعا سکو تو آسر بھائی کوئی آپ کی خادمانہ زندگی میں یا اس سے پہلے کوئی ایسی گواہی جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو ان کے لیے روحانی جسمانی ترقی کا باعث ہو ایسلی گواہی جس کے پاس بیٹا اس کے پاس گواہی ہے اور جس کے میرے پاس خداون یہ سناسری ہے اور میری زندگی میں بڑی سی گواہی ہے اور جو مجھے بڑی گواہی یہ ہے کہ خداون نے مجھے تین بار جو ہے وہ زندگی کے موت کے موت کے موت سے نکال کر مجھے جو ہے وہ باہر نکالا ہے ایک موقع ایسا آیا کہ بچپن میں میں دو ہزار چانوے چھانوے کی بات ہے کہ میں ایک گٹر میں گھر گیا جہاں پہ میں اتنا اس کے اندر تھا اور میرا یہ چہرہ صرف باہر تھا اور خداون کے فضل سے میرا ہاتھ وہاں پہ باہر کہی چیز سے اٹک گیا اور مجھے کسی نے باہر نکالا خداون نے تب زندگی دی اس کے بعد دو ہزار گیارہ میں مجھے ٹی بی ہو گئی لنگس کا پروبلم ہوا تو اس میں بھی خداون نے مجھے نو ماب میں سکھایا میں بیڈ ریسٹ پہ رہا میڈیسن یوز کی تو خداون نے نو منت کے بعد مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور خداون نے پھر مجھے سکھایا کہ تو نے میرے ساتھ تابداری میں خدمت میں چل لیا میں نے تجھے چونہ ہے اس کے بعد خدمت سٹارٹ کی پھر تھوڑا سا گئے پایا خداون نے پچھلے سال تئیس اپریل کو مجھے پھر سکھایا کہ آسف تو مجھ سے دور ہے پھر مجھے تئیس یا بائیس اپریل کو ہارڈ اٹیک کا ایشو ہوا اور خداون نے پھر مجھے تنبیہ کی کہ تُو نے میرے ساتھ چلنا ہے تو خداون کا شکر ہے اس کے بعد اب تک میں ریگولر خداون کے ساتھ ہوا اور میں نے اپنے ریلیشن کو خداون کے ساتھ بلکل ایسے جوڑا ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اور میری زندگی میں یہ بڑی گواہی ہے اور یہ مجھے لاسٹ ٹو مہنچ سے پہلے میں نے خداون سے پریر کی کہ خداون دا تین بار تُنے مجھے موز سے نکالا ہے تین چار بار تو اب جو ہے وہ جب تک تیرا کام میری زندگی میں پورا نہیں ہونا جب تک میں اپنی خدمت پوری نہیں کر لیتا جو تُو کروانا چاہتا ہے تو مجھے کچھ نہیں کرے گا یہ زندگی ایسے ہی رہے گی تو خداون کا شکر ہے دو ماہ ہو گئے ہیں میں ہارٹ کی کوئی میڈیسن نہیں کھا رہا کچھ بھی نہیں کر رہا خداون کا شکر ہے دو ماہ میں مجھے ہارٹ کا تھوڑا سا بھی پروبلم نہیں ہوا اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا لائف ٹائم میڈیسن کھانی ہے اور میں نے دو ماہ ہو گئے میڈیسن چھوڑے ہو گئے خداون کے فضل سے اس کے نام کی گواہی ہے کہ میں نے دو ماہ میں ابھی تک میڈیسن نہیں کھائی تو ابھی آپ کل وقتی طور پر خداون کی خدمت کر رہے ہیں میں اس کو پارٹ ٹائم کر رہا تھا خدمت کو صبح کے ٹائم میری جوب تھی ابھی جو ہے وہ تھوڑی جوب سکیپ ہوئی ہے تو میں ابھی چار پانچ دن سے فل ٹائم ہی خداون میں خدمت کر رہا ہوں اور گھر میں بائبل سٹیڈی پریئر وغیرہ اور جہاں پہ خداون لے جاتا ہے خدمت کے لیے میں جا رہا ہوں جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں بھائی عاصف نظیر گل صاحب سے ہم نے سنی ہے کہ خداون اپنے خادمین کو کس طرح سے تنبی کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آئیں اس کے ساتھ ملیں اس کے کلام کو سیکھیں تاکہ وہ ان کو ایوز کرے اور اپنی کھیت میں کام کرنے کے قابل بنائیں جس طرح سے ان کی بڑی خوبصورت گواہی ہے کہ میں مجھے تین بار موت نے آدھ بوچا لیکن خداون کے الہی بڑے ہاتھ نے مجھے وہاں سے نکالا اور مجھے پھر سے بتایا کہ تجھے میں نے اپنے لیے سنبھال رکھا ہے اور تُو میرے ساتھ ساتھ چل میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور تیری راہوں کو ہموار کروں گا اور تُو میری جنجیل کی منادی کو دوسروں تک پہنچا تو بہت خوبصورت گواہی اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس چیز کو ریالائز کرنا چاہئے کہ خداون کب ہمیں کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے یہی نہیں کہ جب ہمیں کوئی تنبیح ہو تب ہی ہم خداون کی طرف رخ کریں ہمیں پہلے سے ہی اپنی زندگیوں میں خداون کے حکم کو اس کے جو ارشاد آزم ہے اس کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہنا چاہئے ملیں گے ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ اب اجازت دیجئے شکریہ